اپیسوڈ کے سٹارٹ میں چنزینگ کو دکھایا جاتا ہے جس کے ساتھ ایک اور وولر ہوتا جو کہ اپنا اسے تعریف کرا رہا ہوتا اور کے رہا ہوتا ہے میرا نام شو گینگ کننان ہے تب اس کا نام بہت بڑا ہونے کی وجہ سے ہم اسے کننان کے قریب اکاریں گے اور وہ چنزینگ سے پوچھ رہا ہوتا ہے کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں تم کون سے ماؤنٹین سے تعلق رکھتے ہیں تو چنزینگ اسے بتا رہا ہوتا ہے میں تیانشان ماؤنٹین سے تعلق رکھتا ہوں تیانشان ماؤنٹین کا نام سنتے ہی کہ نان کے رہا ہوتا ہے تیانشان ماؤنٹین تو واقعی پاورفل ہے کیونکہ کچھ ٹیم پہلے ہی اس میں سے ایک جینیس پہلے باہر آیا تھا جس کا نام موگ انگلیان تھا اب ایک اور جینیس باہر آیا ہے جیسے کہ تم ہو اب چنزینگ اسے کہہ رہا ہوتا ہے برودر میں بھی تم سے بہت زیادہ امپریس ہو گیا ہوں کیونکہ میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے کہ تم نے ہولی ٹائی آرڈر کو بھی ایکٹیویٹ کر لیا ہے اور یہ ایک بہت خاصی ریر ٹریجر ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ نان اسے کہہ رہا ہوتا ہے چورزان کانٹینیٹ میں یہاں اس طرح کے کئی سارے والر ہیں جو اس طرح کے کافی ٹریجر کو حاصل کر چکے ہیں اور تم ہمارے کانٹینیٹ میں آنا میں تمہیں وہاں پر کافی سارے ٹریجر ڈھونڈنے میں مدد کروں گا یہ بات سنتے ہیں چنزینگ اسے کہہ رہا ہوتا ہے برودر تمہارا بہت بہت شکریہ میں فیوچر میں ضرور تمہارے کانٹینیٹ میں گھومنے کے لیے آوں گا یہ کہتے ہیں چنزینگ وہاں میں تیزی سے آگے بھاگنا شروع کر دیتا ہے گنان بھی اس کے ساتھ آگے تیزی سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے یہ دونوں آگے بھاگتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں ان کے پیچھے یانگ ہوتی ہے جو دیکھ کے کے رہی ہوتی ان دونوں کو کیا ہوا یہ تو مانسٹر ہیں ان پر اتنا گریفٹی پریشر پڑھ رہا ہے اور اتنا وزن بھی ہے لیکن ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہے اور میرے پاس تو سوف سٹار ووٹر بارڈی بھی ہے لیکن پھر بھی میں ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر پا رہی ہوں اب ہمیں لیڈر سی کوم کو دکھایا جاتا جو اسی ٹاسک کو انڈ ہونے والی جگہ پر کھڑے ہوئے ہوتے اور انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کون فرسٹ آتا ہے تب ہی ہم دیکھتے وہاں پر چنزیانگ سب سے فرسٹ باہر نکل کر آ جاتا اور جو اس نے آرور پینا ہوا ہوتا ہے وہ بھی ویلی سے باہر آنے کے بعد دسپیئر ہو جاتا ہے تو اسی وقت ہم دیکھتے وہاں کھڑے کافی تماشائی ہوتے ہیں جو کہ کہے رہے ہوتے ہیں یہ کون سا لڑکا ہے جو پہلی بار باہر آیا ہے اور اسے تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کنان فرس پوزیشن پہ آنے والا ہے لیکن یہ کون ہے جو باہر آیا ہے ابھی وہاں پر ایک اور ورر کھڑا ہوتا جو ان لوگوں کو بتا رہا ہوتا یہ شوانیان پیلس سے آیا ہے اور یہ اس سال بہت ہی پارفول ہے اور وہ وہاں پر بہت زیادہ فیمز بھی ہے اور جس کے بعد ہمیں وہاں پر پرنس کو دکھایا جاتا جس کے پیچھے کھڑا وہ ورر ہوتا ہے جو اسے کہہ رہا ہوتا ہے پرنس یہ آپ کا ہی ڈسائپل ہے نا تو پرنس کہہ رہا ہوتا ہاں یہ میرا ہی ڈسائپل ہے اور اس کا نام چینز یانگ ہے یہ بات سنتے ہی وہ ایلڈہ راسنے لیک جاتا اور کہہ رہا ہوتا ہے تمہارا شوانیان پیلس تو بہت امدہ پلیس ہے کیونکہ وہاں تو ہر سال کوئی نہ کوئی ایسا پارفول ورر پیدا ہو کر آ جاتا ہے اس کی یہ بات سنتے پرنس اسے بتا رہا ہوتا ہے تیس سالوں تک ہم نے اپنی بیس کو بنایا ہے اس کے بعد تیس سال اور ہم نے اپنی مارشل آٹ بھی پریکٹس کیے جس کے بعد جا کر ہم نے یہاں پر کئی سارے ایسے ورر کو پیدا کیا ہے جو کہ بہت زیادہ پارفول ہے اور میں امید کرتا ہوں فیوچر میں ایسا ہی شوانیان پیلس میں سے کوئی نہ کوئی ایک ڈسائپل ہوگا جو مارشل سینٹ بن جائے گا جس کے بعد وہ وہاں پر گھبرا جاتا ہے جس کے بعد ہمیں وہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ نان بھی باہر آ جاتا ہے جو باہر آنے کے بعد چنزیانگ سے پوچھ رہا ہوتا ہے برودر تم کون سے فیزیکل مارشل آٹ کی پریکٹس کرتے ہو جس سے تمہاری بوڈی اتنی سٹرونگ ہو گئی ہے تمہیں تو فرق نہیں پڑ رہا تھا تو چنزیانگ اسے بتا رہا ہوتا کہ میں سیون سٹار بوڈی ٹیکنیک کی پریکٹس کرتا ہوں سیون سٹار بوڈی ٹیکنیک کا نام سنتا ہی وہاں پڑ رہا ہوتا ہے اس ٹیکنیک کو کلٹیویٹ کرنے کے لئے بہت زیادہ ہی پاور اور فیزیکل سٹرینڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو چنزیانگ اسے کہہ رہا ہوتا ہے میں جانتا ہوں کہ اس کو کلٹیویشن کرنے کے لئے بہت ہی ہائی پاور فلک ضرورت ہوتی ہے لیکن میں نے کسی طرح اس کو منیج کر لیا ہے اور اسی وقت ہم دیکھتے ہیں کہ اس دیوار میں سے دو اور ورر باہر آتے ہیں جس میں سے ایک وہ لڑکی ورر ہوتی جس کا نام یانگ مانشوائی ہوتا ہے چوتھے نمبر پہ جو ورر آتا ہے جو وہ شاولانگ ہوتا ہے جس کو دیکھتے ہی وہ ایلڈر کہہ رہا ہوتے اور ہس رہا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا باہر آ گیا جو کہ فورت پوزیشن پر آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے فورت پوزیشن اتنی بری بھی نہیں ہے اس کی یہ بات سنتے ہی ہم دیکھتے ہیں پرنس اسے کہہ رہا ہوتا ہے مجھے یاد ہے جب تم بھی کمپیٹیشن میں یہ حصہ لیا تھا کہ تم بھی فورت پوزیشن پر ہی آئے تھے اور میں امید کرتا ہوں کہ فیوچر میں تمہارا سنٹ تمہاری پاور سے زیادہ اچیو کر جائے گا اور تم سے بہت زیادہ ہی پارفل ہو جائے گا تو وہ ایلڈر کہہ رہا ہوتا ہے بالکل میں بھی امید کرتا ہوں کہ میرا بیٹا مجھ سے بہت زیادہ پارفل بن جائے کیونکہ میں ابھی تک فیفت لیول میں فسا ہوا ہوں سٹار سوریالم کی میں تو اس کا بریکترو ہی نہیں کر پا رہا ہوں میں امید کرتا ہوں شاولونگ اس کا بریکترو جلدی کر لے گا اور فیوچر میں مجھ سے بہت زیادہ پارفل ہو جائے گا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس فرس راؤنڈ میں سے سب ڈیسیپل باروائے کے کر کے باہر آ جاتے ہیں جس کے بعد ایلڈر وہاں پہ راؤنس کر رہا ہوتا ہے فرس راؤنڈ کا ٹائم اب ختم ہو گیا ہے جو بھی ڈیسیپل بار آئے ہیں وہ فرس راؤنڈ کے وینر ہیں باقی جو اندر رہے گئے ہیں وہ اب لوزر ہیں اب آپ لوگ کچھ دیر آرام کریں ہم ایک گھنٹے بعد یادے گھنٹے بعد دوسر راؤنڈ سٹارٹ کریں گے اور سیکنڈ ٹیسٹ مینٹل ٹیسٹ ہوگا تم لوگ یہاں پر آرام کرو ابھی ہم دیکھتے ہیں وہ سارے ڈیسیپل وہاں پر بیٹھ کر اپنی انرجی کو ریکاور کرنا شروع کر دیتے ہیں اب کافی دیر گزر جاتی ہے جس کے بعد ایلڈر واپس آتے اور کے رہے ہوتے ہیں اب سیکنڈ ڈاونڈ سٹارٹ ہوگا جس میں تمہاری منٹل ٹیسٹ ہوگا یہ ریویلی دیکھ رہے ہو جس کے اندر تمہارا منٹل ٹیسٹ ہوگا اسے ایک فارمیشن سے کور کیا گیا ہے اور تم لوگ جیسے اس کے اندر جاؤ گے سب لوگ الگ 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 سپیس ٹائم میں چلے جاؤ گے اور سب کے سامنے الگ الگ ڈیفکلٹیز آئیں گے تمہیں اسے کسی بھی طرح سے فیس کرنا ہوگا اس کا کوئی خاص رول نہیں ہے جس کو تمہیں استعمال کرنا ہے جو چیز تم استعمال کرنا چاہتے ہو تم کر سکتے ہو اور وہاں جو بھی ڈیفکلٹیز ہوں گی جو بھی ورر تمہارے سامنے آئیں گے وہ سٹار پاور کا یوز کریں گے اور تم لوگ صرف سٹر پاور کا یوز کرنا اس کے اندر ہی تمہارے جس طرح کس ٹکنیک یوز کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو جس کے بعد ایلڈر انہیں یاد دلا رہا ہوتا ہے اور بتا رہا ہوتا ہے اس ویلی کے اندر جانے کے بعد تم لوگ جتنا دیر اس کے اندر رہو گے اتنے گریٹس تمہارے اچھے آئیں گے اب ایلڈر انہ سب کو اندر جانے کی کہہ دیتا ہے اور سب لوگ ایک ایک کر کے اس ویلی کے اندر جانا شروع ہو جاتے ہیں وہ سب بیلی کے اندر جانے کے بعد الگ الگ ایک سپیس ٹائم میں آ جاتے ہیں جہاں اس کے سامنے آئی سارے سپریچل وارئر آ جاتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں لین بیچین کے سامنے بھی ایک سکسٹار ریگم کا وارئر آ جاتا جس کو لین بیچین دیکھ کے ذرا حیران ہو جاتا ہے وہ سپریچل وارئر لین بیچین پر جیسے اٹیک کرنے کے لئے آ رہا ہوتا ہے لین بیچین اپنی سوار نکالتا ہے اس پر ایک انرجی سرچ اٹیک کر کے اس کو وہاں سے ڈسپیر کر دیتا ہے اس کے ڈسپیر ہوتا ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں دو اور سپریچل وارئر آ جاتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں لین بیچین آگے بڑھتا ہے ان دونوں وارئر کو بڑی آسانی کے ساتھ اپنے انرجی سرچ اٹیک کر کے مار دیتا ہے ان کے مرتے ہی دوں ہم دیکھتے ہیں پھر سے وہاں پر چار اور سپریچل وارڈر آ جاتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں لنبی چینل ان سے پھر دوبارہ سے فائٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اب ہمیں ویلی کے باہر کا سین دکھایا جا رہا ہوتا ہے جس میں تین وارڈر فیل ہو کر ویلی کے باہر آ کر گر جاتے ہیں تب ہی ایلڈر بتا رہا ہوتا ہے ابھی بھی ویلی کے اندر تھارٹی لوگ ہیں جو ابھی تک فائٹ کر رہے ہیں جس کے بعد ہمیں کنان کی فائٹ دکھائی جا رہی ہوتی جو کہ بہت بہادری کے ساتھ انہوں نے سپریچل وارڈر کے ساتھ فائٹ کر رہا ہوتا اس کے بعد ہمیں یانگ مان شوائی کی فائٹ دکھائی جاتی ہے جو کہ وہ اپنی پاور کا استعمال کرتے ہیں وہاں سپریٹ وارڈر کو جمع کے مار رہی ہوتی ہے اب ہمیں چینزیانگ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ وہاں پر پھر سے آٹھ وارڈر ہوتے ہیں ان سب کے آٹھ وارڈر کو ایک ہی اٹیک کر کے مار دیتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ وہاں کئی سارے اور وارڈر آ جاتے ہیں تو چینزیانگ سمجھ جاتا ہے کہ وہ جیسے ہی وارڈر کو مارتا ہے وہ دبل ہو کر پھر سے وہاں پر آپیر ہو جاتے ہیں تو جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں چینزیانگ ان سے فائٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اب ہمیں ویلی کے باہر کا سین دکھایا جا رہا ہوتا ہے اب وہاں پر کننان بھی باہر آ جاتا اس کے ساتھ یانگ بان شوئی بھی باہر آ جاتی ہے جو کہ وہاں پر چینزیانگ کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ وہ باہر آیا ہے یا نہیں آیا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں وہاں پر چینزیانگ اس ویلی سے باہر آ جاتا ہے چینزیانگ کو دیکھتا ہی ہم دیکھتے ہیں اس موں کے انگلیان بھی وہاں پر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور وہاں پر کھڑا وڑی سیپل کے رہا ہوتا ہے میں نے امید نہیں کی تھی کہ یہ کیٹ اتنے دیت تک اندر رہ سکتا ہے اور ایسا لگ رہا ہے اس بار یہی لڑکا ہے جو ان سارے ورئر کا دے لیڈر بننے والا ہے تو اس کی بات سنتے دوسرا ورئر کے رہا ہوتا ہے یہ ایک ریئر کے سے یہ پہلی بار ہو رہا ہے جو اتنا مشہور ورئر نہیں ہے لیکن پھر بھی فرس پوزیشن بار بار اٹھا رہا ہے تو وہی پہلا ورئر کے رہا ہوتا ہے اس لڑکے کا فیوچر بہت زیادہ برائٹ ہے اور میں امید کرتا ہوں یہ فیوچر میں مارشل سینڈ ضرور بن جائے گا ان سارے ڈیس ایپل کی بات سننے کے بعد ابھی ہمیں دکھایا جاتا ہے وہاں پر جانفی یوں بھی ہوتا جو کہ بہت زیادہ غصہ ہو رہا ہوتا اور کے رہا ہوتا ہے یہ کس کی بات کر رہے ہیں مارشل سینڈ بننے کی شوانٹیاں فیرس کی طرف سے ہی تو مجھے ہی مارشل سینڈ بننا چاہیے اسے بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے اب سب کے سامنے وہاں پر ایلڈر اپیر ہو جاتا ہے اور انانوسمنٹ کر رہا ہوتا ہے کہ سٹیج ٹو اب یہاں پر فنیس ہو جاتا ہے اب آپ لوگ وہاں پر ایک گھنٹے تک آرام کر سکتے ہیں جس کے بعد ہم راؤنڈ تری کا سٹارٹ کریں گے اب کچھ وقت گزر جاتا ہے ایلڈر پھر سے وہاں پر آتے ہیں اور انانوسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں سے ہم سٹیج ٹری کو سٹارٹ کریں گے اور تم سب لوگ جو فارمیشن سامنے دیکھ رہے ہیں جو ماؤنٹن میں بنی ہوئی ہے اس کے اندر تمہاری ویل آف فائر کا تمہارا ٹیسٹ ہوگا اور اس ٹاسک کو لٹل نائن لیول میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جو جتنا آگے بڑھتا جائے گا اس پر گریوٹی پریچر اتنا ہی بڑھتا جائے گا اور جو جتنا آگے جائے گا اس کے گریوٹی اتنے زیادہ ہوں گے اس کو اتنے زیادہ ہی مارکس دیے جائیں گے اب ایلڈر وہاں پہ ناؤنس کر دیتا ہے کہ ٹیسٹ کو شروع کیا جائے جس کے بعد سارے والا اس کورنگ والے ماؤنٹن کی فارمیشن کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں وہ لوگ جیسے اندر آتے ہیں تو سنوی میں تو کوئی اتنا پریشر نہیں ہوتا سب لوگ آرام سے چل رہے ہوتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کچھ بورر تو ایسے ہوتے ہیں جو فرس راؤنڈ میں ہی کو آگے چل نہیں پا رہے ہوتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں تھوڑا آگے جانے کے بعد ایک اور بورر بھی وہاں پر آگے نہیں بڑھ پا رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے باقی لوگوں کو دیکھو تو ان لوگوں کو کچھ فرق نہیں پڑھ رہا جیسے کہ یہاں پر کوئی گریوٹی پریشر ہوئی نہ یہ لوگ تو بڑی آسانی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر چنزینگ تو بڑی آسانی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوئے جا رہا ہوتا جیسے کہ کوئی وہاں پر پریشر موجود ہی نہ ہو اور وہ ورر کہہ رہا ہوتا جیسے اس نے سیکنڈ لیول پاس کیا لگتا یہ تھرڈ لیول بھی بڑی آسانی کے ساتھ اسی طرح پاس کر لے گا تو ہم دیکھتے ہیں چنزیں وہاں آگے بڑھتا ہوا جا رہا ہوتا تو اسی سین کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پرینڈ ہو جاتا تو ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ میں تینکس فور واشکنگ